ایک سورہ پاتیہ سید زوار حسین شاہ مرہوم سید امام شاہ زوجہ مرہوم زید امام شاہ وزوجہ مرہومہ سید مہر شاہ وزوجہ مرہومہ سید فضل حسین شاہ وزوجہ مرہومہ اور جملہ کلمہ ممنات اور جملہ شاہ مرہوم تجافرین ایک سورہ پاتہہ اعوذہ بلہی مرشتانی اللہ بسم اللہ ورحمہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 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 ایک کلام کے چند اشار جناب نیس اجان صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے جناب شہزاد یہ کون ہے موسیقی تو بڑی سخی ہے فاطمہ لاد میں خدیجہ کہتی تھی رب کی لادلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ آپ شیئے کرنے پھرے نا بی سچا صاحب کو دعا دے نا جو اندر کھڑے بھار کھڑے وہ شیئر کرنے پھرے نا لائلہ جوب نے لگا لائلہ جوب نے لگا لائلہ جوب نے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ ہاں تو بڑی سخی ہے فاطمہ جس نے فاطمہ کو غزب نہ کیا جس نے مجھے غزب ناکی اس نے اللہ کو غزب ناک کیا اب جس کو اپنی عبادات پر اپنے عمال پر زوم ہے اور پھر دل میں بغزِ خدا بغزِ رسول بغزِ اہلِ ویت ہو اور پھر جس شہزادی نے کہا کہ جب تک میرے حسین کہہ کہ غزبات جنب میں نہیں جائے گا میں جنب میں قدم نہیں رکھوں گی یعنی جنب کی سردار تو ہے نا ہے اور بغزِ فاطمہ دل میں ہو یعنی بغزِ رسول بغزِ رسول یعنی بغزِ خدا ہے نا اب مول کے لیے مشمرہ ہے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو رسول کی آل سے پیار کروگی تو رسول سے پیار کا سبود رسول سے پیار کا سبود تو اللہ سے پیار کا سبود ہے یہ کڑی ہے تو جاؤگی جنا میں کیسے تم جاؤگی جنا میں کیسے تم در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ ہاں تو بڑی سکی ہے فاطمہ ہاں تو بڑی سکی ہے فاطمہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی روٹی تیرے ہاتھ کی پکی روٹی تیرے ہاتھ کی پکی عرش تک گئی ہے فاطمہ عرش تک گئی ہے فاطمہ ہاں تو بڑی سکی ہے فاطمہ آہاں تو بڑی سکی ہے فاطمہ آئے ہیں حسن ببت زہور آئے ہیں حسن ببت زہور آئے ہیں حسن ببت زہور آئے ہیں حسن ببت کے زہور آئے ہیں حسن ببت زہور آئے ہیں حسن بک جزاک اللہ جب کسی کے گھر جنازے میں جاتے ہو اس کو کیفیت کیا ہوگی پرسہ لینا ہوگا یہ میں جناب سکینہ کا اور بی بی سیدہ کا واسطہ جارہا اس سے بڑا واسطہ میرے پاس ہوئی نہیں ہے وہ لوگ وہ پیار کرنے والے جو ویڈیو اور کیمرے لے کے تصویروں کے لئے کھڑے ہیں ان کو میں جناب سیدہ کے حق کا واسطہ دے رہا ہوں اگر اس کے بعد بھی وہ شخص کیمرہ نہ بند کرے تو مومن برابر والے مومن کو چاہیے اس کا کیمرہ چھین کر اس کی جیم میں ڈال دے کیونکہ وہ جناب سیدہ کے حق پر بھی آزی نہیں ہے جناب سیدہ کا حق سمجھ کر کہہ رہا ہوں جس نے ویڈیو بنانی ہے وہ ایک کونے پر دیوار سے کھڑا ہو کر ویڈیو بنائے گا سارے کیمرے والے دیوار کے پاس ہوں گے مجھان جتنے لوگ ہوں گے یہاں وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو جناب سیدہ کا حق دینے کے لیے ماتمداری کے لیے کھڑے ہوگے ہر وہ شخص کسی ماتمی سنگت کا انتظار نہیں ہے کسی سالار ہمارت unknown آپ ہی ماتمی سنگت ہیں آپ ہی سالار ہیں جب کسی کے گھر کوئی مر جاتا ہے تو ہر شخص خود سے ماتم کرتا ہے کسی کے انتظار نہیں کرتا خدا سلامت لکھے ہر سنگت کو ہر ماتمی سالار کو لیکن یہاں پر آپ نے انتظار نہیں کرنا کوئی سنگت نہیں آئی گی کوئی ماتمی سالار آپ کو مال کے حلقہ تیار کر کر کے نہیں دے گا آپ نے خود ہی بات کرنا ہے یہ سوچ کر کرنا ہے کہ کسی کے جو جڑے ہوئے گھر میں پرسہ کیسے دیا جاتا ہے جس بچی کا پرسہ ہے جس بچی کے کامل شک پر آمد ہوگی اس کی اس کا مقدر ہی عجیب ہے چار زیادہ گھر میں اتنے سجنے ملے ہیں اتنے سجنے ملے ہیں اتنے سجنے ملے ہیں کہ کائنات میں کسی بچی کو اتنے سجنے ملے ہیں آپ سننا شام کے زندان میں ہوا کیا جو سکتے سجنے ملے ہیں بات کرنا ہے اپنے ساتھ کے ہاتھ پڑھنا ہے میں کوں لوگو سچا دہ دین میں موئی ہوئی بہن شائی مینہ ایک گھٹھڑی ملے ہیں جنابہ اتحالی بہن لائی بہنہ میں کوں لوگو سچا دہ دین میں موئی ہوئی بہن چاہی بہنہ سید رو رو گیا میں موسیقی ملے ہیں بہنہ ملے ہیں ملے ہیں ملے ہیں ملے ہیں ملے ہیں ملے ہیں سچا دہ دین میں موئی ہوئی بہنہ چاہی مہنہ جہرے سجان دے چاپنی بھیڑا راشاں کبھر دھائیں دیکھا کب سے تو سوڑے سوڑے ہائے وارے آواز ہیں سجان بھیڑتا جنا زمیں گھلے مہت برا دیا جہرے میرے اپنے رکھے سجان بھیڑا خور ہو دائیں سجان بھیڑتا جنا کیوں بھیڑا خور ہو دائیں ہے کہ یا پھنکی بھیڑتا پھر دیا گروہ دے نہیں اکبر سجان بھیڑتا ہے نہیں اکبر کیا بات ہے جب ہے کہ تمہجلی والا تخول اکروں دا نہیں اکبر کہا کیا بات ہے کیا بھر کی کیا زمان دوید نہیں اکبر سجاد دے تے اکبر پھرا ہی ساپ دے کر لے یوں نہ پوروان کوئی تانی سلامت نے چھوٹے چھوٹے پچھے میں کیا کرنے قائدانی سلامت نے چھوٹے چھوٹے پچھے میں کیا کرنے انہاں رسیوں کے قریانان بین اپنی سوائی بینہ اور کوئی لوگوں سجادہ دین میں وہی ہوئی بین چاہی بینہ سلامت رکھے چھوٹے چھوٹے پچھے میں بچوں کو جن کے دلے سکینہ بینی قرم ہے یقین کرو بچوں تمہیں روتا دیکھ کر میری سکینہ کو بٹ میری سکینہ کو میری سکینہ کے زخموں کا مرہم ہے تمہارے حسن سکینہ کے غل میں نکتے خدا تمہارے ماں باپ پر تمہارا سایہ تمہارے ماں باپ پر ان کا سائے قائم رہے عزہ جارہ میں مضموم کرونا اور چھوٹے چھوٹے پچھے میں بچوں سنو میری سانس کینہ دیا بھائیہ بھائیہ میں لو ایک دن لگے گا ہے سجادہ نے گناں گیرہ گا بھائیہ پورے راستے کاربلا تو کوپا کوپا تو شاکھنے میری بابا دکھتا دل میری موتے تمہارے گا ہے ایہ آسان د Ecsam دل چھوٹے میں چھوٹے پھرانے نئی تمہارے ماں جب چھوٹے پھرانے نئر موتے تمہارے میں کبھی بینک بھی تو تمہچے اٹھتی تو تمہچے بھائیہ بگو میں نوں میں نوں میں نوں ایک آسرا کہ دیری بھیرا میرے ساتھ میری خوبیاں میرے ساتھ میرا بھیرا میرے ساتھ بھائیہ دینار نہائی پائیے تو بھی بار بڑا تو وطن چو وطن ہو تر مدینے روانہ ہو جانا ایک آفرا سکینا کی رہ جائے گی بھائیہ دینار دینار میری قبر پہ دوبارا میرے بابا کا قاتل شمر پہ سچا دے چاہتے گھر سکینا دی کوئے کا نشان ہی دہوے باکر نوکری بھلایا آسمانہ نے پاسے میں کیا لے خدا بھلا کبھا رہا بھی رئیے دردی شمر گل بھائیہ آسمانہ نے پاسے میں کیا لے وطن ہاں ایک کبھا رہا سچا دا دیں ڈے میں کا گھر سچا دہوے موسیقی 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 بچڑی میں دیکھا دل تو جمع باب دسینہ روانی سکینہ جمع باب دسینہ روانی سکینہ تلیات پئی ہون سم پا بچڑی روانی سکینہ بیدی معصوم سکینہ موسیقی سکینہ موسیقی 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 امرید امہ سوماں کل پور کو ہی پیاری اب تو تیری خرموئی چم باب دا سینا رونی کے سکتی نا چم باب دا سینا رونی کے سکتی نا آر سکاروں یہ تو کلام آرہ ہیں مانگ پینا کرنا کرنا رد کے بار کسی کا نوزہ اس مجل سے پکا نہیں کون کون سے معصوم آتے ہیں میرا کہا سیدہ سجاد بیمار کھڑا ہو تکریف ہو رہی ہے تھوڑی دیر تکریف برداشت کر لو مگر تھکے نہ دو کسی کو خدا کا واسطہ معصومی مجلس میں آتے ہیں کسی معصوم کو تھکا نہ رکھ جائے چھوٹے چھوٹے بچے کریں جناب سکینہ کی مجلس ہے تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے کہ بچوں پر ضرم ہوا آپ تھوڑی دیر پاس بچوں کو تھکے دے رہے ہو پیچھے والے جہاں کھڑے ہو مہی کھڑے ہو مہربانی کر کے آپ کا احسان ہوگا آگے مائے بہنے یہ تمہاری بھی مائے بہنے ہماری بھی مائے بہنے نہیں تیمہ میں تصمیر مندری نہیں میں نظر آرہ تو آنکھیں بند کر کے جناب سیدہ کو برسہ دیلوں میرا دیکھنا عبادت نہیں ہے ذکر سننا عبادت ہے رونا عبادت ہے جس کو میں نظر نہیں آرہا ناؤں میں گوڑا گار مولا قدلہ سزا کر میں آپ کے قادموں کو دھول ہوں مگر خدا کے واسطے مجلس حسین کے تک اور دوسروں پر آبادت کرو جہاں کھڑے وہیں کھڑے رہوں تمہاری کیمرا میں نہیں آتا کوئی بات نہیں کیمرا ہے بھلایا کیمرا ہے ازا جو پر چل رہا ہے جو پروں سے ہشت دکھایا جائے گا اس میں اپنی تصویر بنواؤ میں پہلے ہی گوڑ چکا ہوں کیمرا کی وجہ سے کام خراب ہوتے ہیں میں نے جناب سیدہ کا واسطہ بھی ہے تمہیں اس کا واسطہ پر میں نہیں آیا میں نے کہا دیواز میں کھڑے ہو کے بنانا ہے ابھی بھی چھپتے بنا رہے ہو یہ کامرے ہیچے کرو یا یہ دیواز کے پاس آجاؤ بہت کام خراب کر دی ہے کامروں میں بنامی یہ جنر بناو بڑھنا کامرے ہیچے کرو جناب سیدہ کہ کبھاس دیواز کوئی نام آنے میرا آدمی میں یہ ہو ہمارا تعلق نہیں ہوسکتے مجھا سکتا ہے میری سے ہوسکتے بسم اللہ بھائی جان بسم اللہ کابو شہدادی کا رگا ہوا ہے بچوں کو دھکتا دے رہے ہو گروہ پڑے محمد وارے محمد بچوں کو کھڑا ہے کھڑے رہن دو خموش رہت ہو گیا بچوں کو اپنی جگہ پڑے رہو اب اکیل کا اکرام کرو اس طرح کوئی دھکا نہ دے اب اگر آواز نکال نہیں ہے نا اگر بی بی سے پیار کرنے کے لئے آئے ہو تو اب گریہ کی آواز ہو اب ماتم کی آواز ہو یہی بی بی کے زخموں کا مرہم ہے آپ بی بی سے راضی رہے اس بچی کا پرسہ ہے کہ جس کے ڈامن میں آگ لگی ہوئی ہے کانوں سے بھول رہا ہے شامر کھڑوں کا اندھیرہ ہے باپ کا لاشا دھولنے کے لئے نکڑی ہے اور وہاں شمرے مناؤن آ گیا وہاں شمرے مناؤن آ گیا بھی ہوا کیا باپ کے سینے پہ سر رکھ کے سکینوں سوڑے اور دھولا لے کے آ پہنچا وہاں شمرے ارے باپ کی لاش پہ بیٹی کو جو پایا ہوگا اللہ جنگی اللہ جنگی کس طرح باپ سے بیٹی کو جو پایا ہوگا ارے کی میری آکھوں سے وہ جاگی ہوئی محصومہ کی ارے باپ کی لاش سے لکھ لیا اسے بھی دارا لکھی اور مار کر دل رہ جزال جبارا ہوگا اللہ جنگی اللہ جنگی مات اپ کرو مات اپ کرو کس طرح باپ سے بیٹی کو جڑایا ہوگا کس طرح باپ سے بیٹی کو جڑایا ہوگا کس طرح باپ سے بیٹی کو جڑایا ہوگا سنو سنو کیا ہوا اللہ جانے اللہ جانے اس طرح باپ اسے بیٹی کو چھڑایا ہوگا اس طرح باپ اسے بیٹی کو چھڑایا ہوگا بھی کسی کیسی تھی غم کیسا جفائے اب حق بنے حق بنے تو دیرہ مہتم کرنا راضی اب پاسے حق ادا کرنا سکینہ بی بی کی محبت کا سمو دینا بھی کسی کیسی تھی غم کیسا جفائے کیسی تھی پر ہر تمہچے پر راضی اب صدا در دیتی اور خونہ ماسلیوں کو سے پہایا ہوگا اللہ جانے میرے کس طرح باپ اسے بیٹی کو چھڑایا ہوگا کس طرح باپ اسے بیٹی کو چھڑایا ہوگا اور دھونے بیٹی کو مقتل میں جہ زینبے پہنچی ہیں اور خون کر باپ کے لاشے سے کھڑی تھی پر دوہ میں لوگوں پہ یہ ہی آیا ہوگا اللہ جانے اللہ جانے کس طرح باپ اسے بیٹی کو چھڑایا ہوگا کس طرح باپ اسے بیٹی کو چھڑایا ہوگا اب جس میں ماتم اب تک نہیں کیا نا جو یہ شرما رہا ہے کہ میں اپنے سر پر ماتم کیوں کروں میں تو پیچھے کھڑا ہوں میں اپنے سر پر ماتم کیوں کروں کہ میں تو کسی اور سوچ میں کھڑا ہوں اب تمہارے یہ چھے پیش کرو کبھی تمہاری بچیوں پر یہ وقت نہ آئے جس کی بیٹیاں ہیں نا اس کے دن میں چھوٹ لگے گی تو سکینہ کا ماتم ہوگا آپ دیکھتا ہوں کس کے دن میں سکینہ کا غم ہے اگر نہیں اپنی بچی کا تو غم ہے نا ماتم کرنا اپنے سر پر تمہاری بچی بن سکنے بی بی کے سب کے کبھی نہیں غم نہ آئے بیٹیوں والوں ذرا سوچو وہ منظر ہائے ارے باپ کی لاش پہ بی بی نے دمکے کا ہے ہر خود مخصاروں سے اس دن نکلا رہا ہو گا اللہ جانے اللہ جانے اس طرح باپ سے بھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے جتنی آنکھوں میں آنسو ہے یہ مارسہ ہے بی بی لگم کا یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی آنکھوں میں آنسو اگر بچوں کی تیفیت تو بچے ہی سمجھ باتے ہیں خورا اشباق جیو صاحب کو صحیح میں آلات کریں جتے مومرین میں آلات ہے مولان سب کو صحیح میں آلات کریں عددالہ نے مجلوب کرونا عجیب وقتہ شام سے دلدان میں جب بابا کا سر ملا ہے سکینہ نے بابا کے سر کو سینے پر لگایا اور اتنا پیار کیا کہ سکینہ بابا کے سر کو چھوٹی نہیں کی چھوٹی کرسے اتنے دلدان بابا کا سر ملا ہے اتنی باتیں بابا سے کرنی ہے ایک شب آیا جو زندہ میں جیو شامل ملدان والو حتداری کا حق ادا کر رہے ہو بیوی تمہارے حق پہ دور فرمائے ماتم کرنا جب نے سننا ایک شب آیا جو زندہ میں سر شاہ انا ایک مو پہ منا کھا سکینہ نے کوئی حسان سے کہا اردت جا خوش لک فردے میں تا آیا جو بابا اس طرح باب سے بہترین کو چھوٹایا روپنے سے میرا ذا اپنا قلب اب نہیں تھا ہم سے بے ہاں انہیں ہوئی ہوگی بہت ہو میرا مہاں مہاں پر ہاں انہیں نے جس طرح یہ سنایا ہوگا اللہ جانے اللہ جانے اس طرح باب سے بیٹی کو چھوٹایا گا حضر دارو جانتے ہو کرولا کے زہر کی فضیلت کیا ہے قربلا کی خواب کی فضیلت کیا ہے جانتے ہو کرولا کی خواب کی فضیلت کیا ہے آپ سب جانتے ہیں اجدرتے ہیں نجف میں سب سے بڑا قبلستان وادی صلیم جہاں کیلئے یہ روایت ہے یہاں عذابِ قبر نہیں ہوتا جو شک یہاں عذابِ قبر نہیں ہوتا آپ جاکر دیکھتے ہیں ایک بار دور دور شہروں سے لوگ آتے ہیں مولا علی کے روزے پر اسے روزے کی زیانت کرا کر پھر بادی سلام فکرستان میں دفناتے ہیں ایک بار مولا علی نے خدام کو یہ بشارش کی کہ ایک جنازہ ہماری طرف آ رہا ہے اتنا گناہگار ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ بادی سلام سے دفن ہو اس جنازے کو واپس لوٹا دینا خدام اٹھا دیکھا ایک جنازہ بیسا ہی آ رہا تھا جس کی نشان جگی مولا علی نے خواب میں فرمائی تھی اس نے کہا مولا کا حکمہ چلے جاؤ بارن وہ چلے گئے یہ بڑی دربارت ببارہ اس نے اس کو پھر بشارت ہوئی بڑی دربارت بشارت ہوئی مولا نے کہا اس کو واپس جھون کے لاؤ وہ اس مقام سے گزر رہا ہے کہ خدام بھاگتا ہوا گیا کہا چلو چلو مولا نے بنایا ہے کہ بادی سلام میں اس کو دفنانا ہے لوگوں نے کہا یار پہلے تم نے منع کیا اب ماجرہ کہا ہے بھائی میں نے مولا سے کہا مولا آپ کے حدود کے حدود نہیں ہر بار کرتا ہوں مگر اس بار جواب نے پہلے منع کیا اب دوبارہ بھلایا کیوں تو مولا نے کہا یہ ہر بناکار تھا اس قابل نہیں تھا کہ بادی سلام میں لکھن ہو لیکن جب اس کو واپس لے کر جا رہے تھے تو ایک مٹی کا طوفان چلا جو کرولہ کی طرف سے چلا تھا کرولہ کی خاک اس کے کفن پر آ کر لکھ گئی اللہ نے اس کے سارے گناہ حسنان کے ساتھ پر آ کر رہا ہے خدا تمہیں کربل ہم بھاندھا کی زیانت رسید پڑھوائیں خدا سب کو ہاتھ دے بھولو خلو سب کو کربل ہم بھاندھا کی زیانت رسید پڑھوائیں آو ڈالہ ایک بار باتیاں تمہیں سناتا ہوں اس مجلس میں یہ بھی بھی سکیلے کی مجلس ہے نا اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں جو کہہ رہا تھا نا بچوں کو دھکا مت دو بچوں کے پیار سے بات کرو بچے ہیں یہی نیسے سکھیں گے آپ اچھا کرو کہ پچھا سکھیں گے برا کرو کہ پھرا سکھیں گے ہم نے اپنے بابا آپ سے اچھا سکھا ہے اپنی نسل کو بھی اچھا سکھانا ہے بس ایک جملہ بھولو گا معصوم رہی مجلس میں آتے ہیں نا جانے کون سا معصوم کہاں کھڑا ہو کسی کو دھکے مت دیا کرو میں گواہ ہوں ایک واقعہ میں شام میں تمہیں سبینہ کے روزے پر کچھ سال پہلے تھا میں نے دیکھا اس سبینہ کے روزے پر گریہ کر رہا ہے اور کچھ کہنا آ رہا ہے میں نے کہا گریہ تو بہت موک کر رہا ہے میں نے کہا یہ عجیب طریقے سے گریہ کر رہا ہے میں نے اس کو گلے لگایا اسے پوچھا بھائی تو آخر کہہ کہایا ہے اسے کہنے لگا گلے لگا کہنے لگا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے باہر پھرا تھا بی بی سکینہ کے روزے کے پاتھ گلی میں کھڑا تھا اور میں نے گلی میں دیکھا ایک باپ اپنے بچوں پر بچوں پر ڈانت رہا تھا بچوں پر اسی بات پر بچے شرارت کر رہے تھے وہ ڈانت رہا تھا بچے نہ مانے تو وہ اتنا تیش میں آگے کہ بچوں پر ہاتھ اٹھانے لگا وہ جیسے ہاتھ اٹھانے لگے اس نے ارادہ کیا جتنے زبار کھڑے کے سب نے ہاتھ پکن لیا کہا یا کیسا بات ہے ارے تو یہ تو دیکھ کہ بی بی سکینہ کا روزہ سامنے ہے ان شامسو گلیوں میں ایسے سکینہ کا نواجد وہ اپنے ہی اولاد کو مار رہا ہے کہتا ہے اس باپ نے ہاتھ روک لیا سب نے اس بچوں کو بچایا بس میں تب سے کھڑا رو رہا ہوں میں بھاگتا ہوا ہے انکر بی 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 سری فکر کے کہہ رہا ہوں بی بی تیرا اپنا مقدر کاشیر زبار اس میں کھونے جب شویدنے نے موپے تمہچے مار نہ تھا تو کہتے ہی نہ مار یہ میرے پاپایی سکتا ہے مارسو گلی